بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ سکول دو انیس سو انی میں مارز وجود میں آیا اور جب میں سکول میں دوہدار گہرہ میں آیا تو اس سکول کی چھت جو تھی وہ گری ہوئی تھی خستہ حالت تھی میں نے اس کو انیس بی فنڈ سے رپیئر کروایا اس کی چھت جو کمی تھی وہ پوری کروای اور اس کی رپیئر کروانے کے بعد اب یہ الحمدللہ بلکل اصلی حالت میں ہے بلکل ٹھیک ہے اور یہ وہی گارڈر وہی ٹی آر وہی دروازے وہی بینڈوز وہی روشندان اسی طرح قیم دائم ہیں اور الحمدللہ ہم نے اس کو قیم دائم راکھ کر استفادہ اصل کر رہے ہیں بلکل ان کا کہنا ہے کہ یہ وہی بلڈنگ ہے اسی اپنی حالت میں موجود ہے اس وقت یہاں بچوں کو تعلیم دے رہے ہیں اور ٹیچر ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے جانتے ہیں کہ آپ یہاں اسکول میں بیٹھتے ہیں کمروں میں بیٹھتے ہیں اور کیا محسوس کرتے ہیں یہاں ہم یہاں تعلیم کے فرائزار انجام دیتے ہیں تو ہمیں پرسکون محول لگتا ہے اس امارت کا ڈیزائن اس طرح بنایا گیا ہے کہ یہاں بجلی نہ بھی ہو تو تابہ یہ کمرے ہوادار اور روشندار روشنی موجود رہتی ہے اور بچے بھی بڑے سکون سے تعلیم حاصل کرتے ہیں اور ہم بھی فرائزار انجام دیتے ہیں اور اس امارت کی یہ خوبی ہے کہ سو سال ہونے کو آیا ہے تو یہ اثار قدیمہ سے کسی طرح کام نہیں ہے تو مزید ہم میڈیا کے شکر گذار ہیں کہ وہ یہاں آئے اور اس میڈیا کے وساست سے ہم حکومت سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ سکول کو ہائی کا درجہ دینا چاہیے تاکہ جو بچے یہاں سے دور درست سکولوں میں جاتے ہیں وہ جانے میں ان کا وقت ضائع نہ ہو وہ اسی اپنے گاؤں میں رہ کر تعلیم حاصل کر سکیں جب بلکل ان کا کہنا ہے کہ سکول کو مزید بہتر کیا جائے اور اس سکول کو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس ایک کمرہ اور اس کے تین براندے ایک کمرے میں دو چار دروازے اور اس کی چار ونڈو دو ونٹیلیشن بنائی ہوئی ہیں اور یہ بہترین بجلی نہ بھی ہو تو گرمی کا احساس نہیں ہوتا اور ان کا کہنا ہے کہ ایسی بلڈنگز جو ہیں جو سکول تعمیر ہو رہے ہیں ایسی بلڈنگز کا نقشہ جو ہے اسی طرح طریقے سے بنانا ہے شہر شہدری آپ کا بہتر شکریہ ہمارے ساتھ آپ موجود تھے ناظرین میاچنون کے وہ سکول جو کہ سو سال پہلے تعمیر ہوا تھا اس کے حالت کچھ آپ نے جانی گھوٹکی سے ہم بات کریں تو گھوٹکی میں گورنمنٹ گرلز پرائمر سکول پیل گھوٹ وہاں پر سہولیات موجود نہیں ہیں اور سہولیات موجود نہ ہونی کی ورہ سے طالبات جو ہمارے پڑھنے کے لیے آتی ہیں انہیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے محمد علی ملک ہمارے ساتھ ہیں اس موضوع پر ہم ان سے کفتو کرتے ہیں محمد علی ملک کیا بتائیں گے اس حوالے سے بلکل اس وقت جو ہیں ہم گھوٹکی کے علاقے پیل گوٹ گلز پرائمری اسکول نادر شاہ میں موجود ہیں محکمہ تعلیم کی نائلی کے باعث جو ہے یہ اسکول بنیادی سہولیات سے محروم ہے اور اسی اسکول کی جو ہے مرکزی دیوار بھی گر گئی ہے جس کے باعث ٹیچرز اور طالبات کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور اسی حوالے سے ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے علاقہ مکین موجود ہے ان سے بھی جانتے ہیں کہ اس حوالے سے ان کا کیا کہنا ہے آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ نے دیکھا یہ اسکول جو ہے کھنڈر بنا ہوا ہے پاکستان میں اس مطالیم کے لیے امرجنسی لگی ہوئی ہے اور جو ہے نا حکومت کہہ رہی ہے حکومت نے امرجنسی لگائی ہوئی ہے اور یہ ہمارا اسکول کھنڈر بنا ہوا ہے کھنڈر بنا ہوا ہے اور ہم نے تقریباً انیس سو ستانوے میں یہ بلڈنگ کا بنیاد رکھا گیا انیس سو ستانوے کے بعد ایک سال کے بعد ہمیں ایفٹی ٹیچر ایک ملی دو سو بچیاں یہاں تعلیم حاصل کرتی تھی اس کے بعد جو حکومت نے جو ہے نا وہ ٹیچر یہاں سے چلی گئی ہے اور اس کے بعد ہم نے بڑی کوشش کی کہ ہمیں ٹیچر دیں ہمیں انیس سو ستانوے سے لے کر آج تک ہمیں ٹیچر نہیں ملی ہم سیاسی لوگوں کے ساتھ ایم پی اے ایم اینے کے ساتھ بھی گئے ہم کوٹ میں بھی گئے ہم نے کوٹ میں پٹیشن داخل کی کہ ہم جو ہمارا بنیادی تعلیم جو ہے ہمارا بنیادی حق ہے تو تعلیم بنیادی حق سے ہم محروم ہیں اور اس کے بعد کوٹ میں بھی ہم گئے تو ہمیں آج تک ٹیچر نہیں ملی اب آئی آر سی والوں نے جو ہے نا ہمیں ان کے رحم کرم پہ یہ اسکول چل رہا ہے انہوں نے ہمیں ایک ٹیچر دیا ہے اور وہ ٹیچر ہمیں یہ اسکول چلا رہے ہیں ہم آلہ حقام سے وزارش کرتے ہیں کہ یہ بلڈنگ کروڑوں کی بلڈنگ بنی ہوئی ہے کروڑوں کی بلڈنگ آج یہ زبون حالت ہے ہمیں جو ہے نا استاد ٹیچر دی جائے ہماری بچیاں تقریباً یہ گاؤں جو ہے بڑا گاؤں ہے اور پانچ سو گھرد پہ مشتمل ہے یہ گاؤں اور ہم بنیادی حق سے محروم ہیں تو اس لئے ہمیں آلہ حقام سے درخواست کرتے ہیں کہ ہمیں اس پلوٹ فارم کے طرح درخواست کرتے ہیں محمد علی ملیک آپ کا بہت شکریہ گھوٹکی سے ہمارے ساتھ آپ موجود تھے اندرون سندھ کے علاقات وہاں پر صورتحال کر زیادہ گھمپیر ہے اور جو سکولز ہیں وہاں پر یونسیف کی رپورٹیو موجود ہے کہ پچاس فیصد سکولز ایسے ہیں جہاں پر سہولیات موجود نہ ہونی کے ویلے سے بچے زیوری تعلیم سے آراستہ نہیں ہو پا رہی ہیں حضر آکے بڑھتے ہیں گھوٹکی کے بعد اب کچھ صورتحال ہم جانتے ہیں صحت سے متعلق صادق آباد سے خبر پروگرام میں شامل کرتے ہیں تحصیل ہیڈکوارٹر میں کارڈیولوجی وارڈ تحال فعال نہیں ہو پایا ہے یہاں پر یہ وارڈ بنایا گیا کروڑا روپے لاغت آئیس پر بیس بیڈز کا یہ کارڈیولوجی وارڈ ہے لیکن تحال یہ فعال نہیں ہو پایا ہے عمران حوارے ساتھ ہے ان سے جانتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ یہ کام نہیں کر رہا عمران کیا بتائیں گے اس سوالے سے میں اس وقت موجود ہوں تحصیل ہیڈکوارٹر اسپتال میں جہاں پر کروڑا روپے کی لاغت سے بنایا گیا بیس بیڈز پر مشتمل کارڈیولوجی یونٹ کا پندرہ ماہ قبل افتتاہ تو کر دیا گیا لیکن مریضوں کے لئے فعال نہ کیا جا سکا دروازوں پہ لگے تالے زنگلودہ ہو چکے ہیں کروڑوں روپے کی مشینری کمروں میں خراب ہو رہی ہے مزید میرے ساتھ ایک شہر ہی موجود ہے یہ ان سے بات کرتے ہیں جی بلکل ہمارے سہر سادقاباد میں آج سے تقریباً پندرہ سولہ ماہ پہلے کارڈیولوج وارڈ کا افتتاہ کیا گیا ہے لیکن ابھی تک اس کو فعال نہیں کیا گیا مریضوں کو کافی دشواری کا سامنا دیا جاتا ہے تو ان کو بڑی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور وہ بچارے مریض کافی اکثر مریض راستے میں ہی دم توڑ جاتے ہیں لہٰذا میری درخواست ہے وزیر اعظم عمران خان صاحب سے اور وزیر اعلیٰ بزدار صاحب سے کہ سادقاباد کے ٹی ایچ کیو جو ہسپیٹل کا اپنا وارڈ ہے اس کو فعال کیا جائے آپ نے شہر کی بات سنی ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ پندرہ ماہ قبل کا ڈیالوجی یونٹ کا افتتاہ تو کر دیا گیا لیکن اسے مریضوں کے لئے فال نہ کیا جا سکا جس کی وجہ سے دل کے مریض جو ہے اسے دور دراز علاقوں میں ریفر کیا جاتا ہے امیران آپ کا بہت شکریہ ہمارے ساتھ آپ موجود تھے اور آپ ہمیں اس حوالے سے آگاہ کر رہے تھے صادقاباد سے ناظرین یہ صورتحال تھی جو کہ ہم نے آپ کے ساندھر رکھی کچھ ناظرین سے بات کرتے ہیں جہاں پر شوپر بیگز کی پابندی صرف کاغذو نوٹسیز تک محدود ہے کیا صورتحال ہے وہاں پر یہ جانیں گے شفقت ندیم گرائیہ ہمارے ساتھ ہیں شفقت کیا بتائیں گے کیا سلسلہ ہے وہاں پر اندر آج سے تین ماہ پہلے ڈی سی کی طرف سے ہدایات جاری کی گئی کہ گجرہ والا کے اندر پلاسٹک بیگز پر پابندی لگا دی جائے گی اور اس پابندی کے نتیجے میں جو سیوری سسٹم صحیح ہو جائے گا یہاں پر جو گلیہ نالیہ بند ہوتی ہیں گٹر بند ہوتے ہیں اس کا فائدہ ہوگا اور عوام کو ہم بہتر سلیہ دینے میں کامیاب ہو جائیں گے لیکن اس کے صورتحال کے بعد جو ہے ایک ماہ قبل بقیدہ آرڈر جاری کیا گیا اور نکار جی کہ آپ بلکل بند ہو جائیں گے اب کسی کے ساتھ رائد نہیں بڑتی جائے گی لیکن آپ صورتحال یہ ہے کہ ایک ماہ ہونے کے باوجود جو ہے چھوٹے چھوٹے دکاندار جو ہے وہ تو اس کی ذات میں آ رہے ہیں ان کو جرمانے کیے جا رہے ہیں لیکن بڑے سٹوروں والے جو ہے ان کی صورتحال یہ ہے کہ وہاں پر بقیدہ پلاسٹک بیہ اسی طرح جا رہا ہے اور عوام کے اندر کوئی کسی قسم کا اس کے حوالے سے کوئی ایکشن نہیں نظر آ رہا اور ڈی سی صاحب ہے سب اچھا کی رپورٹیں دی جا رہی ہیں اور ان کا عملہ جو ہے وہ مختلف اقاد میں نکلتا تو ہے لیکن پرمنٹ جو ہے اس کے اوپر عمل درامد نہیں ہو رہے اس وقت میرے ساتھ جو ہے ایک شہری مجودوں سے جاننا چاہتے ہیں پلاسٹک بیہ کے والے سے جو گورمین نے پبندی لگائی ہے اس والے سے آپ کیا کہیں گے جی یہ بالکل پبندی لگنی چاہیے اس پر عمل درامد ہونا چاہیے کیونکہ اس کی وجہ سے جو ہے نا صفائی اور گٹر سیوریٹ جو سسٹم ہے وہ بالکل جو ہے نکارہ ہو جاتا ہے تو لہٰذا اس کے اوپر عمل درامد سختی سے ہونا چاہیے کیونکہ یہ بہت ضروری ہے جی ناظرین آپ نے سنے ہے کہ شہریوں کا کہنا ہے کلائنٹس اور خریدانوں کا کہنا ہے کہ پلاسٹک بیگز کے اوپر پبندی ہونا چاہیے تاکہ عوام کا فیر شفقت ندیم ہمارے ساتھ آپ موجود تھے گجنوالہ سیاروہاں کی صورتحال آپ ہمارے ناظرین کے سامنے رکھ رہے تھے راضینا ہم بات کریں کراچی سے تو جہاں پر لیجنڈ کرکٹر یونس خان کے ذریعے اس طوال اشیاء کی نمائی جاری ہے کرکٹر کو خیر آباد کہہ چکے ہیں لیکن کیونکہ یہ ایک عظیم کرکٹر ہیں اور شائکین کے دلوں میں موجود ہیں اس حوالے سے ہم بات کریں گے ردیم شہزاد سے ردیم شہزاد آپ کیا بتائیں گے اس حوالے سے لیجنڈ کرکٹر محمد یونس خان کے ساتھ محبت رکھنے والوں کی کمی نہیں ہیں دنیا کے اندر کسی بھی خددے میں چل جائیں ان کے چاہنے والے محبت رکھنے والے موجود ہیں اس حوالے میں کیسے آفیس میں موجود ہوں ان کے ایسے مددہ کے ساتھ ہوں جنہوں نے ان کی مختلف اشیاء کو سجا کر سیف کر کے یہاں رکھے ہیں ان کے شوز ان کی کیپ ان کے گلوز ان کے بیٹ کو اور ان پر باقیدہ ان کے دستخط موجود ہیں اس حوالے ان کے مددہ ان کے چاہنے والوں فین سے ہم جاننا چاہیں گے کہ یونس خان تو رٹائر ہو چکے ہیں اب وہ اپنے اس کمی کو کیسے پورا کرتے ہیں ان کے گراؤنڈ میں چھکے چکے کھیلتے ہیں انہوں نے دیکھا ہے ان کے ساتھ انہیں وقت بزارا ہے جی آپ بتائیں یونس خان صاحبی محبت کا جو لیول ہے وہ کس طرح کا ہے آپ پہ تو جنون کے حد تک چاہد لگتی ہے اور آج وہ کرکٹ نہیں کھیل رہے تو اس کے پر آپ کیا کہیں گے سب سے پہلے بہت شکر ہے ندیم شہدہ صاحب آپ کا اور آپ کے چینل کا یونس خان کے ساتھ ہمارا تعلق اسپیشلی میرا تعلق جو ہے تقریباً کوئی بیس سال سے ہے اور میں نے کرکٹ جب سے بہت سنبھال ہے کرکٹ کھیلنا شروع کی کرکٹ دیکھنا شروع کی تو یونس خان کو ہی دیکھا ہے انہیں سو نینانوے اٹھانوے سے جب سے یونس خان بھائی نے کریئر سٹارٹ کیے تو انہیں کو دیکھ کے انہیں کو سارا فالو کیا ہے ان کو میں اپنا لیجنڈ مانتا ہوں میں اپنا آئیڈیل مانتا ہوں میں اپنی زندگی پوری انہیں کے اس پر گزارنے کی کوشش کرتا ہوں اور اسی کے حساب سے میں نے ان کی مختلف چیزیں اپنے اس آفس میں جہاں بے میرا بزنس ہے اس میں میں اپنے ان کے کیپس ہے ان کے زیر استعمال رہے ہیں یہ ساری چیزیں ان کے استعمال شدہ جو شوز ہیں کلوز ہیں ان کا بیٹ آپ کو میرے پیچھے نظر آ رہا ہوگا اس کے علاوہ ان کے ایک انسان کا دعور تصویر جو ان کے ہیں وہ بھی میں نے یہاں پہ اپنے آفس میں لگائی ہے کیونکہ کیونکہ میری خواہش ہے کہ ہر ٹیم میں آئیں وہ تو ہر ٹیم ان کے ساتھ رہنا مشکل ہے لیکن کیونکہ اگر وہ سن ٹائم نہیں ہو تو انہوں کچھ چیزوں کو دیکھ کے ہم اپنی محبت پوری کر دیں یہ پتائیں یونس خان ایسے لیجنڈ کرکٹر ہیں اوپر کوئی سکینڈل دیوا میکٹ فکسنگ کا کوئی وہ نہیں ہے اتنا کلیر کٹ ان کا کیریر رہا ہے اب وہ کرکٹ نہیں کھیل رہے تو آپ کیا چاہیں گے کہ اب آگے چل کر ان کو کس طرح دیکھنا چاہیے جہاں تک سکینڈلز کا اور ان کے کہنا میں ہیں ایشوز کا تعلق ہے تو انہوں نے ایک بہترین زندگی بزاری ایک رول موڈل ہے ہم سب کے لیے بھی جو ہم عام لوگ ہیں مطلب جو کرکٹ سے ریلیٹڈ نہیں بھی ہیں لیکن وہ ایک کرکٹرز جتنے بھی ہمارے ینگسٹرز ہیں ان کے لیے ان کے زندگی ایک رول موڈل ہے کیونکہ ان کا جو ڈسپلین ہے ان کا جو پنکچولیٹی ہے نا ویسی میں نے کسی میں نہیں دیکھی اور میں خود بھی ان کو بہت زیادہ فالو کرتا اور اب ان کا جو مطلب میرے خیال میں ان کی جو پچیس تیس سالہ کیریر ہے جو کرکٹ کا جو سترہ سالوں نے پاکستان کے ٹیسٹ کرکٹ میں خدمت کی ہے اور اس سے پسلی ان کی زندگی اس سے ہمارے پی سی وی کو ہمارے مطلب جو موجودہ ہمارے ٹیم ممران ہیں ان کو چاہیے کہ اس سے استفادہ حاصل کریں اور ہمارے ینسٹرز کو جو ہے نا اس میں سے فائدہ ملے اور اس کی شکل یہی ہے کہ بھئی یونس خان کو جو ہے نا مطلب بھی ماشاءاللہ سے میری عمر اس طرح پر بتیس تینتیس سال ہے لیکن وہ مجھ سے آج بھی جنگ لگتے ہیں پیٹالیس سال آپ کا بہت شکریہ ہمارے ساتھ آپ موجود تھے اور آپ ہمیں اس حوالے سے آگا کر رہے تھے مالاکرن کے جانے اپڑے ناظرین تو مالاکرن میں بٹا خیل کنال روڈ ٹوٹ پوٹ کا شکار ہے کیا حالات ہیں وہاں پر یہ چانے کہ ہمارے ساتھ ہے فواد فواد کیا بتائیں گے ہوائے ناظرین کو مالاکرن کے مرکزی شہر برخیلہ کنال روڈ پر اس روڈ پر رش بہت زیادہ ہوتا ہے لیکن یہ روڈ کانڈرات میں تبدیل ہو چکا ہے آئے روز بروز اس میں مختلف قسم کے حادثات ہوتے ہیں ہمارے ساتھ ادھر کچھ شہری موجود ہے ان سے بات کر دیں کہ وہ اس روڈ کے حوالے سے کیا کہہ رہے ہیں جی اسلام علیکم شکریہ دین نیوز شکریہ فوات آپ نے بہت اچھا افٹ کیا ہے کہ اس طرف آئے ہو اور یہ کنال روڈ اس میں تو بڑی بڑی گاڑیاں پی چلتی ہے اور چوڑے گاڑی بھی چلتی ہے اس سائٹ پر بہت سارے مارکٹ سے بہت دور دراز سے علاقی سے یہاں لوگ شافنگ کے لئے آتے ہیں لیکن یہ روڈ نہیں ہے یہ بالکل کنڈرات ہے جیسا کہ آپ نے بھی دکایا بھی ہوگا لیکن اس میں تو نہ حکومت یا حکام نہ اینی چین وغیرہ نہ ٹیم اینے اس میں کوئی پیش رب کی ہے لہٰذا ہم حکومت یا حکومت سے گزارش کر دیں کہ خدارہ اللہ پر توقع کر اس روڈ کا کوئی بند بس کرے شکریہ بڑی محروبانی جی جیسا کہ ادھر کے لوگ جو یہی بات لے رہے ہیں کہ یہ روڈ کنڈرات میں تبدیل ہو چکا ہے بکی فواد آپ کا بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ موجود تھے اور آپ ہمیں اس حوالے سے آگاہ کر رہے تھے ننکانہ صاحب سے ناظرین ہم بات کر لیتے ہیں جہاں پر وفاقی وزیر عبرہ ریلوے شیخ اشکیدہ کی طرف سے سکھ مذہب کے بانی بابا گروہ نانک کے نام سے منصوب کرنے کا اعلان کر دیا گیا ہے اس ریلوے سٹیشن کو اس حوالے سے ہم بات کرتے ہیں سمی اللہ عثمانی سے سمی اللہ عثمانی کیا بتائیں گے ہوای ناظرین کو موجود ہوں ریلوے سٹیشن ننکانہ صاحب ہے اور میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں چیرمن پنجابی سکس انگل سردار کوپال سنگ چاولہ ننکانہ ریلوے سٹیشن کو بابا گروہ نانک دیو جی مہراج کے نام سے منصوب کیا جا رہا ہے اور اس کا افتتاع جو ہے وہ امران خان صاحب اس ماہ کے انٹ پر یہ نومبر کے شروع کے اندر کریں گے ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں جی جی میں بہت شکر گزار ہوں پاکستان گورنمنٹ کا امران خان صاحب کا اور آج جو شیخ رشید صاحب آئے تھے ان کا جیسے کرتار پر صاحب کوریڈور کھل رہا ہے اس کے ساتھ سا جو ہیڈ بلو کی پہ پچی سو پچاس اکر زمین واقضار کر رہی اس پہ جو جنگل لگایا گیا اس کو بابا گروہ نانک فارسٹ کا نام دیا گیا اور آج یہ جو ریلوے سٹیشن ہے اس کو گروہ نانک صاحب کا نام دیا جا رہا ہے اور امران خان صاحب نے اس کا افتتاہ کرنا ہے تو میں یہ ضرور کہوں گا کہتے ہوئے مجھے ججکنا بھی نہیں چاہیے کہ سکھ قوم کی تاریخ میں یہ جو امران خان کا یہ جو دور ہے یہ سنیری الفاظ میں لکھا جائے گا اور ان کا شکریہ آدھا کرنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاس الفاظ نہیں آجی گپال سنگھ شاولہ کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان اقلیتوں کے لیے جو ہے وہ کسی جنہ سے کیسے میں اللہ عثمانی آپ کا بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ موجود تھے زاہر پیر سے ہم بات کرتے ہیں جہاں پر سی پیک ٹول پلازا کا نام تبدیل کرنے پر زاہر پیر کے شہری سراپائے احتجاج ہے بات کریں گے نادر حفیظ ہمارے ساتھ ہوں گے نادر حفیظ دو دن حاکم رکھنے پر زاہر پیر کے شہری سوشل میڈیا پر سراپائے احتجاج ہے جہاں وفاقی وزیر پلانے مقدوم خسرو بختیار اور صوبائی وزیر خزانہ حاشم جوان بخت کو شدید تنقید کا نشانہ بنائے جا رہا ہے اس حوالے سے ہمارے ہی چند شہری موجود ہیں آئے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کیا کہنا ہے ان کا اس بارے میں جی ہم زاہر پیر کے شہری اور سریعت زہر شاہ کے مرید وفاقی وزیر پلانے مقدوم خسرو بختیار اور صوبائی وزیر خزانہ مقدوم حاشم جوان بخت کے ایس فیصلے کو مصرد قطرے کرتے ہیں حضرت حمید الدین حاکم بی ولیولور قابل احترام بزرگ ہستی ہیں اور مقدوم خسرو بختیار کے دادہ ہیں جن کا مزار یہاں سے ممارک دور ساٹھ کلومیٹر دور ہے انٹرچینج اقبال آباد کے قریب ہے ہمارا مطالبہ ہے کہ اقبال آباد انٹرچینج کے نام پر حضرت حمید الدین حاکم کا نام رکھا جائے تاکہ ایک بزرگ ہستی کا نام مٹا کر دوسرے بزرگ ہستی کا نام رکھنا یہ کیسا مطالبہ ہے ہم اگر اس فیصلے کو عمل درامت نہ کیا گیا تو ہم بھرپور احتجاج کریں گے جی جیسا کہ شہرین کو کہنا ہے ظاہر پر شہر ایک عظیم بزرگ ولیولا سید ظاہر شاہ کے نام پر آباد ہے جو اب یہاں کی شناخت بن چکا ہے نادر حفیظ آپ کا بہت شکریہ ہمارے ساتھ آپ موجود تھے ظلہ رحیم خان کی تحصیل ظاہر پیر سے حجرہ شاہ مقیم سے رازین آباد کرتے ہیں جہاں زیادتی کا شکار خاتور انصاف کے لیے در بدر ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے ریپورٹر حافظ جعوید اقبال جعوید آپ کیا بتائیں گے اس حوالے سے موجود ہوں حجرہ پریس کلاب میں ترل کلان کی ریشی ہے اس کے ساتھ ظلم و زیادتی کے پہاڑ توڑے گیا ہے جہاں پر ایک تین مسلح افراد جنہوں نے بچی کو اٹھا کر گھر سے لے گئے اور ظلم و زیادتی اور بربریت کا شکار ہوتی رہی بیٹی اس کو انصاف چاہیے وہ انصاف لیتے ہو جاں شاہر حکیم کے تھانہ میں آئی لیکن اس وقت پلیس اس کے ساتھ تعاون نہیں کر رہی مزید جانتے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا واقع ہوا اس کی والدہ میرے ساتھ مجود ہے اس بچی کی والدہ سے پوچھتے ہیں کہ کیسے واقع ہوا جی کیسے واقع ہوا اندھا ابو لہر گیا اسی گھار میں سارے جیس ہوتے پہنے رہا تھا تو اتھو آئے تین جنے رہا تھا اندھا افسر ویٹن چوکلیات لائے گئے دو راتی تھی ایک دن زیادتی اندھے نال کار دے رہا ہے انہیں دو دنوں تو بعد گھارہ آگئی ہے اسا جاہتے تھے اندھے میڈیکل سارے کروات پرچہ دے دیتا ہے آٹھ دن بعد ساڑھا پرچہ نہیں رکھیا آٹھ دن بعد کسے بندے نال لائے تیس پرچہ کروایا یہ بچی سے مزید منوں کہتے ہیں کس طرح کی زیادتی کی زعوید ہمارے ساتھ آپ موجود تھے وہاں کے صورتحال آپ نے ہوا ناظرین کے ساتھ رکھی سائیوال میں ناظرین ٹیچنگ اسپتال میں امیس نے ایک کھولی کے چائے لگائی ہے وہاں پر جو لوگ موجود تھے جو مریض تھے ان کے مسائل سنے گئے ہیں افیاز ڈبانی ہمارے ساتھ ہیں اس پر ہم ان سے بات کرتے ہیں افیاز ڈبانی کیا بتائیں گے اس حوالے سے موجود ہوں سائیوال ٹیچنگ ہاسپٹل میں یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ جہاں حکومتی اقدامات پر تنقید کی جا رہی ہے وہیں پر کچھ اچھے اقدامات بھی نظر آ رہے ہیں جس میں کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر اب جو ہے کھلی کچھری کا جو ہے نقاد کیا گیا جو کہ پہلے زیلی لیول کے تھا اب ہاسپٹل کی لیول پر بھی ہے یہاں پر روزانہ جو ہے دس سے لے کر گیارہ بجے تک جو ہے کھلی کچھری ہے وہ لگائی جاتی ہے جو کہ ایم ایس سائیوال بشارت صاحب جو ہے اپنے دفتر کے باہر جو بیٹھ کر لوگوں کے مسائل سنتے ہیں اور جو مسائل حل کرنے والے ہوتے ہیں ان کے بارے میں فوری ایکشن جو ہے وہ لیا جاتا ہے اس وقت میرے ساتھ ایم ایس ہاسپٹل ڈاکٹر بشارت صاحب موجود ہیں انہی سے بات کریں گے کہ کیا یہ اقدام اچھا ہے اور کس حد تک اس اقدام کی وجہ سے لوگوں میں جو ہے سکون بھی ہے اور کامیہ بھی ان کو کیا مل رہی ہے وزیراعظم امران خان اور وزیراعظم عثمان بزدار کے وین کے مطابق میں نے ادھر کھلی کچھری لگانی شروع کی ہے تاکہ لوگوں کے مسائل حل کی جائے سکیں میں نے مرخے علاہ اس وقت تاکہ سینکڑوں مریضوں کے مسائل حل کی ہیں تاکہ مریض جو ہے دفتر میں آنے کی وجہ بھی کھلے یہاں مجھے آؤڈور پر مل سکیں تاکہ انہیں مجھے ملنے کے لیے کوئی دکت نہ ہو ویسے میں نے اپنے دفتر میں بھی کوئی بھی سکوٹی نہیں ہے اور ہر کسی کو آنے کی اجازت ہے انشاءاللہ تعالی عوام کے مسائل حال کرتے رہیں گے اچھا آپ کیا سمجھتے ہیں اس سے ہسپتال کے جو ہے میں لوگوں کا آنا جانا ہے اس میں بہتری ہوگی جو اکثر مریض شکایت کرتے ہیں ان میں بھی کمی واقعہ ہوگی کافی مریضوں کے مسائل میں ہم نے کمی پیدا کیا ہے کچھ مریض ہیں جو نہیں لے سکتے ان کو ہم نے ہسپٹل سے ریمبرسمنٹ کیا ہے میڈزن کچھ کو ہم نے سوشل ویل ویر والوں سے کہا ہے کہ وہ ان کی ہیلپ کریں اور اس طرح ہم مل جل کر ان کی مدد کر رہے ہیں جی جس طرح کے ڈرکٹ سب بتا رہے تھے کہ اس کلی کچہری سے بہت سارے فواید بھی حاصل ہو رہے ہیں کیونکہ جو شخص پہلے ملنے کے لیے ایچ کچھاتا تھا اب یہ سرعام بیٹھے ہوئے ہیں ایک مین دفتر کے باہر وہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ بتا رہے ہیں کہ جو مریضوں کو دوائی نہیں بھی ملتی تھی ان کے لیے بھی کوشش کی جا رہے ہیں کہ کچھ کو ہسپٹل سے دوائی دی رہے ہیں کچھ کو ویل فیر فنڈ سے جو ہے وہ لوگوں سے یعنی مخیر ازرا سے بھی دوائی مقوا کر ان کو دی جا رہی ہے جس سے کہ بلکل ہم یہ بھی فیل کر رہے ہیں کہ بہتری آئے گی کیونکہ جب عوام کا رابطہ جو ہے سیدھا افسروں سے رہتا ہے تو اس میں بہتری کے جو ہے امکانات زیادہ ہوتے ہیں اور امید کرتے ہیں بہت شکریہ فیاض ربانی ہمارے ساتھ آپ موجود تھے اور آپ ہمیں اس حوالے سے آگا کر رہے تھے ناظرین بھونگا ہیات سے ہم بات کریں تو ہاں پر واہی گاؤں سے ایک شخص کی تشدد زدہ لاش ملی ہے پولیس نے کیا کاروے کی ہے ابھی تک محمد سلیم ہمارے ساتھ ہے سلیم آپ کیا بتائیں گے اس حوالے سے کرتار پور میں موجود ہوں یہاں پر ایک حالے سے کٹی جلی لاش برامد کی ہے بوری بند لاش برامد کی گئی ہے اور اس وقت میرے ساتھ کرتار پور کے گاؤں کے لوگ موجود ہیں جی جانتے ہیں ان سے وہ کیا کہتے ہیں جی بتائیے گا جی صبح صبح میرا بتیجہ یہاں پانے لگانے آیا تھا اور نالے میں گلی سڑی بوری بند لاش ملی جس کے اطلاع آمیں چک بیدی تھانے میں دی تو چک بیدی تھانے کی پولیس یہاں پہ آئی ہے اور لاش کو بغیر سناکت لاش کو ڈی ایچ کی اپاک پتن لے گئی جی میرے ساتھ علاقے کے لوگ موجود ہیں جنہوں کا کہنا ہے کہ پولیس تھانہ چک بیدی موقع پر پہنچی جنہیں علاقے کے لوگوں نے تھانہ چک بیدی پولیس کو اطلاع دی جو پولیس موقع پر پہنچی تو انہیں تھے ہیں مزید تقیقات کے بعد بکہ سلیم آپ کا بہت شکریہ ہمارے ساتھ آپ موجود تھے اور آپ ہمیں اس حوالے سے آگاہ کرے تھے خانے والے سے راضی نام بات کرتے ہیں جہاں پر محنت کش محمد نمزان اپنے علاج کے لیے کسی مسیحہ کا منتظر ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں سعید عباس بھٹی ہم ان سے بات کرتے ہیں سعید آپ کیا بتائیں گے اس حوالے سے میں اس وقت موجود ہوں خانے والے کلونے نمبر تین میں محمد نمزان کے گھر پر جو کہ دو سال سے گردوں کے موزی مرض میں مبتلا ہو چکا ہے جس کے علاج کے لیے ڈاکٹر حضرات نے آٹھ سے دس لاکھ رپے کی خطیر رقم جو بتایا ہے اور انہوں نے کہا کہ آپ یہ رقم کا بندوبست کریں اس کے بعد آپ کے جو گردے ہیں اس کی ٹرانس پلانٹ کیا جائے گا تو اس وقت وہ محتاثرہ محمد نمزان میرے ساتھ موجود ہے تو مزید تفسیروں میں ان سے جندہ جی بھائی بتائیے گا کیا ہوا تھا آپ کو ڈاکٹر کتنے پیسے بتا رہے ہیں جس ڈاکٹروں کے مطابق جو آٹھ سے دس لاکھ کا خرچہ ہے اور میں بقیدہ جناب وزیراعہ پنجاب اور وزیراعظم پاکستان سے بھی ریکوست کرتا ہوں اور انشاءاللہ بہتر ذریعہ کہ علاج کروا دیا جائے جتنا بھی ہو سکے کیونکہ بچے بھی چھوٹے ہیں وہ اتنا ساتھ نہیں دے سکتے میں اپنے بچوں کو بھی پالنا چاہتا ہوں میرے پاس اس وقت ایک دھیلہ بھی نہیں ہے کہ میں اپنے علاج کروا سکوں جو میرے پاس تھا وہ میں لگا چکا ہوں دونوں گردے فیل ہیں ڈاکٹر جو کہہ رہے ہیں کہ ٹرانس پلانٹ کروانا پڑے گا اس کے لئے جو تقریباً تقریباً جو وہ آٹھ سے دس لاکھ کا خرچہ ملے آجی بلکل جیسے کہ آپ نے ان کو گفت دو سنی ان کا کہنا ہے کہ میرے علاج کے لئے مجھے ڈاکٹر ازراد نے آٹھ سے دس لاکھ رپے کی رقم بتائی ہے جو کہ میں غریب آدمی ہوں اور محنت کشی ہوں میرے پاس نہیں ہے اور نائم میں اتنی خطیر رقم جو ہے وہ خرچ کر کے اپنے علاج کروا سکتوں میری وزیراعظم پاکستان سے چیف آف آرمی سٹاف سے وزیراعظم پنجاب سے اور مخیر ادراد سے اپیل ہے کہ وہ مربانی کریں میری اپیل کو منظور کریں اور میرا علاج کروائیں اور میرے گردوں کو ٹرانسپلارٹ کروائے جائے ہمارے ساتھ آپ موجود تھے اور آپ ہمیں اس حوالے سے آگاہ کر رہے تھے ناظرین ہم دھرکی سے بات کرتے ہیں جہاں پر قبرستان میں سربرش کا پانی جمع ہے اور تقریباً اسی سے زائد قبریں زمین بوز ہو چکی ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں زیاد خان ہم ان سے بات کریں گے زیاد خان کیا بتائیں گے آپ اس حوالے سے بلکل اس وقت میں موجود ہوں ڈہرکی کے تکیوں محمد پناہ قبرستان میں یہاں پر سیورج کا گندہ پانی آنے کی وجہ سے اسی سے زائد قبریں جو ہیں زیر آب آ چکی ہیں لیکن انظامیہ کے جانب سے سیورج کا گندہ پانی رکنے کے لیے کوئی بھی اقدامات اٹھائے نہیں جا رہے لیکن اگر ایسے ہی مسلسل یہ گندہ پانی اسی قبرستان میں آتا رہا تو کچھ ہی دنوں میں یہ قبرستان زیر آب آ جائے گا یہاں پر بتایا یہی جا رہا ہے کہ اسی قبرستان میں انیس سو پینسٹ کی جنگ میں شہید ہونے والے کچھ فوجی جوان بھی موجود ہیں اور علاقہ مکین انہوں نے یہی حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ اسی سیورج کا گندہ پانی پھل پھل نکالا جائے اور یہاں پر جو قبرستان ہے آپ کا بہت شکریہ ہمارے ساتھ آپ موجود تھے اور آپ ہمیں اس حوالے سے آگاہ کر رہے تھے ناظرین آپ بات کریں احمد پور شرکیہ سے تو وہاں پر صورتحالی ہے کہ سیورج اسپتال میں ایک ماہ کے دوران دوسو ایک ڈینگی کے مریض ریپورٹ ہو چکی ہیں کیا صورتحال ہے یہ جانیں گے ہمارے ساتھ ہیں اکرم زفری کیا حالات ہیں وہاں پر گشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران کیا صورتحال رہی بلکل آج ہم بات کریں گے احمد پور شرکیہ میں ڈینگی کے حوالے سے کہ احمد پور شرکیہ سیورج اسپتال احمد پور شرکیہ میں مریضوں کے لیے جو ڈینگی کے مریض آ رہے ہیں ان کے لیے کیا اقدامات کیے گئے ہیں کیا سہولیات ان کو دی جا رہی ہیں ان کے تیسٹ فری کیے جا رہے ہیں یا نہیں اس کے علاوہ ہم یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ اب تک کتنے مریض جو ہے ڈینگی کے آ چکے ہیں کتنے کنفرم ہو چکے ہیں میرے ساتھ فوکل پرسن ڈاکٹر وسیم صاحب موجود ہیں تحصیل اسپتال احمد پور شرکیہ کے فوکل پرسن ہیں ہم انس جاننے کی کوشش کریں گے جی سر آپ بتائیں کہ اس وقت کیا صورتحال ہے ڈینگی کے مریضوں کی ڈینگی کے مریضوں کی ہمارے پاس ڈیلی پیشنٹ وغیرہ پوزٹیو آئے پھر یہاں پہ آئے وہ دو کنفرم کیسز آئے ہیں ادروائز ڈیلی ہمارے پاس سیمن ٹو ایٹ پیشنٹ جو ہے نا ڈینگی کے وہ آ رہے ہیں سسپیکٹڈ کے جن کے ہم سب سے پہلے پیشنٹ آتا ہے امرجنسی میں امرجنسی میں ہمارا کاؤنٹر بنایا ہوئے ڈینگی کاؤنٹر جس کا نام دیا ہوئے ہم نے وہاں پہ ریجیسٹریشن کروا کہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے ڈاکٹر اس کا معاینہ کرتا ہے اس کے بعد اس کے ٹیسٹ لکھے دیتا ہے ٹیسٹ جو ہے نا ہماری لبارٹری میں فری آف کاؤس ڈینگی کے جتنے بھی ٹیسٹ ہیں وہ سارے فری آف کاؤسٹ ہو رہے ہیں اچھا رکھ سب یہ بتائیں کہ آپ نے ڈینگی وارڈ بھی یہاں پر بنایا ہے اور اس کے علاوہ جو ڈینگی کے مریض آ رہے ہیں کنفرم مریض اگر آتے ہیں آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ چاہے وہ کسی بھی علاقے سے آئے تو ان کا کس طریقے سے علاج کیا جا رہا ہے جو ہم نے ڈینگی کا یہاں وارڈ بنایا ہوئے چار بیڈ کا بھی تک ہم نے وارڈ بنایا ہوا ہے اس میں یہ کہ یہ ہے کہ جو بھی مریض آتا ہے ہم اسے پہلے انیشل ریٹین کرتے ہیں ریٹین کرنے کے بعد جب کنفرم ہوتا ہے پھر بھی ہم اسے ٹریٹمنٹ دیتے ہیں توریہ ہسپٹل میں بھیج دیتے ہیں یہاں سے احمد پوش شرکیہ کا کوئی کنفرم مریض ہے ابھی کنفرم احمد پوش شرکیہ کا لوکل جو یہاں پہ رہتا ہو وہ بیٹا کنفرم ایک بھی کیس نہیں آیا سسپیکٹڈ آ رہے ہیں ڈیلی سکس ٹو سیمن سیمن ٹو ایٹ پیشنٹ ڈیلی کے آ رہے ہیں وہ ان میں سے کنفرم نہیں ہے بلکل ہماری بات ہوئی فوکل پرسن ڈاکٹر وسیم صاحب سے جو اس وقت ٹی ایچ کیو میں ڈینگی کے مریضوں کو دیکھ رہے ہیں ان کو واج کر رہے ہیں اس کے علاوہ ان کے لیے جو سہولیات دی جا رہی ہیں اس کے بارے میں بھی انہوں نے بتایا اور ڈینگی کا جو وارڈ ہے وہ بھی اسٹیبلش کر دیا گیا اس تحصیل اسپتال احمد پوش شرکیہ میں اکرمز وفری آپ کا بہت شکریہ ہمارے ساتھ آپ پوجود تھے اور آپ احمد پوش شرکیہ سے ہمارے ناظرین کو اس قبر سے متعلق آگاہ کر رہے تھے سمندری سے ناظرین ہم بات کریں تمہاراں پر وابڈا کی خصوصی ٹاک فو ٹاسک فو سٹیم نے بجلی چوروں کے خلاف کاروائی کی ہے جانیں گے فروق رانہ سے کیا معلومات ہیں ان کے پاس فروق رانہ کیا بتائیں گے اس حوالے سے جانیں کاروائی کرتے ہوئے جو ہے وہ دو فرات کو جو ہے وہ بجلی چوری کرتے ہوئے پکڑ لیا ہے تفصیلات کے مطابق سمندری کے نواہی گاؤں 167 گاہ بے میں جو ہے غلام رسول اور چاند نامی جو دو شخص ہیں وہ بجلی چوری کر رہے تھے تو ایکسن وابڈا روز بیر کی خصوصی ٹاسک فو سٹیم جو ہے انہوں نے دورانی چیکنگ چھاپا مارا تو یہ بجلی چور جو ہے وہ بجلی چوری کر رہے تھے اور اس کے علاوہ انہوں نے بوگس میٹر لگا کر آگے گھروں کو بھی جو ہے بجلی سپلائی جو ہے بجلی کی وہ دے رہے تھے اور اس کے علاوہ میٹر کے بغیر ہی ڈریکٹر تاریں لگا کر جو ہے وہ اپنے ہاتھیں کی جو ہے وہ بجلی چلا رہے تھے اس کے علاوہ اس موقع پر ہماری راہوز بیر ایکسن وابڈا جو ہے ان سے بات ہوئے تو انہوں کا کہنا ہے کہ ہم بجلی چوروں کے خلاف جو ہے ہم نے کریکٹرون جو ہے وہ شروع کر دیا گیا ہے اور اس کے علاوہ بجلی چوروں کے اور ان کے سہولت کاروں کے خلاف جو ہے وہ ہمارا کریکٹرون جو ہے وہ اسی طرح جاری رہے ہمارے ساتھ آپ وجود تھے ہمیں آپ اس حوالے سے آگاہ کر رہے تھے پپلا کے طرح ناظرین بڑھیں تو وہاں پر سابق سبائی وزیر سردار محمد سبتین خان جن کو چھے ماہ قبل نیابر گرفتار کیا تھا اور پھر دالت زمانت پر رہا کر اپنے عبائی حل کے پپلا میں موجود تھے ہم سبائی ریپورٹر بات کر رہے ہیں ہم انتظر نقوی ہم ان سے بات کرتے ہیں ہم انتظر کیا بتائیں گے ہواہ ناظرین کو اس وقت ہمارے سے بات کرنے کے لیے موجود ہیں ممبر سنبائی اساملی سردار حمد سبتین خان ان سے پوچھتی ہیں کہ نیاب نے جو ان پر چارجز لگائے ہیں اس حوالے سے ان کا کیا موقف ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس میں میں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ نیاب نے جو چارجز لگائے الحمدللہ کہ نہ وہ اکاؤنٹیبلیٹی کوٹ میں پروف کر سکے اور نہ وہ ہائی کوٹ میں میں پہلے بھی یہ کہتا ہوں کہ نیاب ایک ادارہ ہے اس کا کام ہے چارجز فریم کرنا چارجز لگانا آگے عدلیہ کا کام ہے کہ ان کو دیکھنا کہ یہ گناہگار ہیں یا بے گناہ ہیں تو عدلیہ نے جو اپنا فیصلہ دیا وہ اور پھر دوسری بات ہے مجھے چرچل کی جو بریٹش پرائیم نیسٹر تھے مجھے ان کی بات آگئی یاد کہ جس ملک کی عدالتیں زندہ ہوتی ہیں اور عدالتیں اپنا کام کرتی ہیں وہ ملک کبھی بھی کبھی بھی پریشانی میں اس کی عوام اور وہ ملک مبتلا نہیں ہو سکتے تو میں یہ اپنے عدالتی نظام پر مجھے پورا کانفیڈنس ہے اور مجھے خوشی اسی بات پہ ہے کہ عدالتوں نے ثابت کر دیا کہ جو نیاب کے چارجز تھے وہ غلط تھے اور اسی بیس پہ انہوں نے بڑی تفصیلی ججمنٹ دی اور آج الحمدللہ میں آپ کے درمیان میں کھڑا ہوں اور میرا پہلے دن سے یہ موقف تھا دیکھیں یہ جو کیس اپروو ہوا میں آپ کے چینل کی وساطت سے ایک دفعہ پھر کلیر کر رہا ہوں کہ جو کیس یہ اپروو ہوا یہ نگران دور کا کیس تھا یہ میرے دور کا کیس ہی نہیں تھا اس وقت جسٹس اجاز نسار تھے نگران وزیرحالہ پنجاب یہ نگران دور کا کیس تھا اور مجھے سمجھ نہیں آتی کہ نیب یہ میرے طرف کدھر آ گیا یا تو پھر انہوں نے کسی کو بچانا تھا یا جو بھی کرنا تھا میں اس بریقیوں میں نہیں جا رہا لیکن یہ میرے دور کا کیس نہیں تھا یہ نگران دور کا کیس تھا میں وزیر تھا چودری پرویز الہی کی کابینہ میں میں نگران دور میں وزیر نہیں تھا اور یہ ساری عوام کو پت ہے تو الحمدللہ کہ وہ فیصلہ ہو گیا اور آج میں اپنے دوستوں میں اپنے ہمدردوں میں اپنے ووٹرز میں اپنے سپورٹرز میں کھڑا ہوں اور آپ کی چینل کی وساطت سے ایک اور بات بھی کہوں گا کہ یہ آپ بھی دیکھ چکے ہیں کہ اس وقت جو زلہ میاں والی کا رسپونس ہے تحصیل پپلا کا رسپونس ہے میں ان سب ساتھیوں کا شکر گزار ہوں ان کی مہربانی ہے مجھے تو یہ شک پڑھ ہے کہ ان کی محبت پہلے کی نسبت بڑھ گئی ہے کیونکہ سب کو پتہ ہے کہ محمد سبتین خان کا دامن صاف ہے محمد سبتین خان کے ہاتھ صاف ہیں اور وہ کسی کیس میں ملوث نہیں ہیں یہ غلط فہمی کی اچھا آپ یہ دیکھیں کہ سیشن کوٹ سیشن کوٹ ایک فیصلہ کرتے ہیں تو ضروری تو نہیں کہ ہائی کوٹ اس کی تاہید کریں ہائی کوٹ اپنی ججمنٹ دیتے ہیں تو اس طرح میں آپ کے پھر یہ کلیر کر رہا ہوں کہ میں ڈی جی نیپ سے بھی ٹائم لوں گا میں چیرمن نیپ سے بھی ٹائم لوں گا میں ان کو جا کے ملوں گا میں کاغذ سامنے رکھوں گا اور میں کہوں گا کہ جناب یہ کاغذ ہیں آپ مجھے سمجھائیں کہ میں اس میں ملوث کس طرح ہوں ایک سال ہائے کوئی ہے اللہ کی عوام کے تاثر رہے گا کوئی ترکتی کام نہیں ہوا اس سوالے سے آپ کیا کہیں ایک سال میں سے چار مہینے میری غیر حاضری والے تو نکال دیں تو میرے تو آٹھ مہینے بنتے ہیں اور آٹھ مہینے میں آپ یہ دیکھیں کہ انشاءاللہ پہلے دس کروڑ روپیہ تحصیل پپلن کے لیے آیا تھا پھر اس کے بعد تین کروڑ روپیہ ہرنولی ٹاؤن کے لیے لہدہ آیا پھر پانچ کروڑ روپیہ ایم سی پپلن کے لیے لہدہ آیا پانچ کروڑ روپیہ کندیاں ایم سی کے لیے لہدہ آیا اور میری پچھلے دنوں رہائی کے بعد چیف منیسٹر صاحب سے بھی ملاقات ہوئی ہے انہوں نے بھی یہی یقین دہانی کرائی ہے کہ آپ حلقے سے چکر لگا کے آ جائیں تو جو آپ کی کمی ہے انشاءاللہ وہ ہم پوری کریں گے اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ذل میاں والی میں ماشاءاللہ ایم این ایز ایم پی ایز سارے موجود تھے ایک میں ہی غیر حاضر تھا نا تو کام تو میرا خیال ہے پیچھے چلتے رہے ہیں پنجاب کا بینہ میں رد و بدل کے حوالے سے بھی کچھ باتیں سننے مل رہی ہیں پنجاب کا بینہ میں بلکل میرا ایک موٹا سی بات ہے اور بڑی کیٹیگوریکلی بات ہے کہ اگر اللہ پاک کی طرف سے بہتری ہے اور اللہ کی طرف سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ میرا کا بینہ میں آنے سے علاقے کا فائدہ ہوگا تو اللہ کرے میں کا بینہ میں آ جاؤں اور اگر یہ ہے کہ میرا کا بینہ میں آنے سے علاقے کا فائدہ نہیں ہوتا اور میں دوستوں سے بھی دور ہو جاؤں اور حلقے کو ٹائم بھی نہ دے سکوں تو میں اس کابینہ میں نہیں آنا چاہتا میری طرف سے کلیر بات ٹھیک ہے منتظر نقلی آپ کا بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ موجود تھے ہمیں آپ اس حوالے سے آگاہ کر رہے تھے ناظرین مردان کی نانی بڑھیں تو زلی پولیس سربراہ سجاد خان کی ہدایت پر منشیات سمگلر سے خلاف کاروائی کی گئی ہے کیا کاروائی ہوئی ہے شوکت علی ہمارے ساتھ ہوں گے ہم ان سے بات کریں گے شوکت علی آپ کیا بتائیں گے ہمارے ناظرین کو زلی پولیس سربراہ سجاد خان کی خصوصی ہدایت پر مردان میں لینڈ ماپیہ سودخوروں اور سمگلروں کے خلاف گرینڈ اپریشن جاری ہے اس سلسلے میں شیخ ملتون سرکل کا دیس بھی طیب جان کی خصوصی ہدایت پر تورو تانہ کا اسچو جایوید اقبال اور اس کے تین کے امراء انہوں نے آج اسلام آباد چرس مگلر کی کوشش ناکام بنا دی اس وقت ہمارے ساتھ شیخ ملتون دیس بھی طیب جان صاحب موجود ہے ہم اس سے پوچھتے ہیں اس کروائی کے حوالے سے کیا کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم انفرمیشن ملی ہمارے ڈی پیو صاحب کی وساطت سے اور پھر جو ہے ہمارے مشتاق صاحب اس پی آپریشن صاحب نے باقاعدہ اس کی لئے جو ہے ایک ٹیم مقرر کی میرے سرکردگی میں اور ہمارے ٹیم نے جو ہے باقاعدہ موٹر ویپے جو کہ پشاور سے ایک گاڑی آ رہی تھی اور انہوں نے چرس لے کے جانا تھا اسلام آباد تو راسلے میں جو ہمارا ایریا ہے اسی میں ہم نے ناکبنی کی تھی اور اس ناکبنی میں اللہ نے ہمیں جو ہے کامیابی عطا کی اور یہ چھتیس کلو سے زیادہ چرس جو ہے ممائے ملزم ہم نے جو ہے پکنے اور یہ جو ہے ابھی جی بالکل جیسا کہ آپ نے ڈیسپی صاحب کی بات سنی اس کا کہنا تھا کہ امارا عوام کی خدمت اماری اولین ترجیح ہے اور جتنا بھی لینڈ ماری شاکت علی آپ کا بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ موجود تھے اور ہمیں آپ اس حوالے سے آگاہ کر رہے تھے ناظرین کچھ بات کرتے ہیں بیہاری سے جہاں پر صوبائے وزیر وومن ڈیویلیپنٹ آشفہ ریاض فتیانہ نے ڈسٹرکٹ کوارٹر اسپتال کا دورہ کیا ہے واقعی صورت ہم لیں گے شیخ اندان ہمارے ساتھوں کے شیخ اندان کیا بتائیں گے اس حوالے سے بیہاری ڈی ایچکو میں جہاں پر صوبائے وزیر وومن ڈیویلیپنٹ میرے ساتھ موجود ہیں ان سے جانے گے بیہاری ڈی ایچکو کا دورہ کیا ہے اور مسائل کے والے سے ان سے بات کریں گے جو ڈی ایچکو میں لوگوں کے مسائل ہیں میڈیسن کے والے سے بات کریں گے میڈم اسلام علیکم ویلکم ویہاری ٹو آپ بتائیں گے آج آپ نے ڈی ایچکو دورہ کیا ہے اس کے والے سے آپ نے حکومت پاکستان میں جو سیحت کے والے سے بہت اچھا کام کریے لیکن بیہاری میں جو سیحت کے والے سے جو میڈیسن کا بھی ایشو چڑھ رہا ہے آئے روز کوئی نہ بھی بھٹا ڈا رہا ہے اس کے والے سے آپ کہیں گے وزرڈ میں آپ کو کیا فیل ہو اور کیا آپ میسیج دینا چاہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم مجھے ویہاری آکے سب سے پہلے تو بہت اچھا لگا اور ڈی ایش کیو ہاسپٹل ویہاری میں جو اس وقت ہم سب لوگ موجود ہیں اور میں نے تقریبا ہر وارڈ میں وزٹ کیا ہے مختلف پیشنٹ سے میں نے ان کی رائے لی ہے ان کی اجادت کی ہے اور ان کے مسائل بھی میں نے پوچھے ہیں لیکن ایک دو پیشنٹ نے جو کہ ڈیزرونگ اور پور ہیں اور ان کی پوزیشن اس قسم کیے جس کی وجہ سے ان کو کچھ میڈیسن باہر سے مگوانی پڑی یہ صرف وہ پیشنٹس ہیں جن کا ٹریٹمنٹ اس قسم کا ہے کہ جو ٹیسٹ کی ریپورٹس آتی ہے اس کے لیے ان کو بیکٹیریل انفیکشن کو کنٹرول کرنے کے لیے کچھ میڈیسن باہر سے مگوانی پڑتی ہے اس کا بھی حل میں نے ڈاکٹر صاحب کو بدا دیا ہے کہ ہر ہاسپٹل میں ڈی ایش کیو ہاسپٹل میں ایم ایس سوز ہیں میڈیکل سوشل ویل فیر آفیسرز وہ ڈونرز کے تحت اور اوشر سکات کے طرح سے میڈیسن پروائیڈ بھی کر کے دیتے ہیں تو میں نے انہیں کہا ہے کہ اس کو آپ لائن اپ کریں تاکہ ایسے پور پیشنٹس کو بھی آپ فسیلیٹیٹ کر سکیں اس کے علاوہ جو میڈیسن کا ایسے بظاہر کوئی مجھے ایشو سامنے نہیں آیا لیکن جو آپ ہائیلائٹ کر رہے ہیں انشاءاللہ اس کے پر بھی دیکھ لیتے ہیں اور ریپورٹ بھی مانگ لیتے ہیں کہ جتنا اس سال میں ہیلتھ ڈیوارٹمنٹ میں ڈاکٹرز بھرتی ہوئے ہیں اس سے پہلے کبھی بھی نہیں بھرتے ہوئے تھے اور گورنمنٹ اس کے پر فوکس کر رہی ہے اور اس کا حل بھی نکال رہی ہے کہ ہر ڈی ایچ کیو ہی نہیں بلکہ رورل ہیلتھ سینٹر تک ایم بی بی ایس ڈاکٹرز کو یہ لوگ وہاں پر لگا رہے ہیں اور ایسا ایسا سب جگہوں پر یہ اس چیز کو کبر کر رہے ہیں اور جو آپ نے کہا کہ پیشنٹ کے پاس فسیلٹیز نہیں ہیں اور وہ لوگ ہسپیٹل میں نہیں پہنچ سکتے انصاف ہیلتھ کار جو گورنمنٹ نے اب شروع کیا ہے جو ہی وہ ایکٹیویٹ ہو رہا ہے اس سے آپ کو اتنی خیال نانا آپ کا بہت شکریہ ہمارے ساتھ آپ موجود تھے اور آپ ہمیں اس حوالے سے آگاہ کر رہے تھے ناظرین پاک پتن سے ہم بات کریں تو ایک ریپورٹ آپ کو دکھاتے ہیں پاک پتن میں ایک شخص نے اپنے بیوی اور ساس پر بہش جانا تشدد کیا ہے کیا معاملہ ہے یہ سمی اللہ کی ریپورٹ ہے یہ یہ ریپورٹ دیکھتے ہیں 32 ایس پی میں بیوی اور ساس کو قتل کرنے کی کوشش کا معاملہ پولیس نے داماد کو جیل پھیجنے کے بعد واقعہ میں زخمی ہونے والی ماں بیٹی پر بھی مقدمہ درج کر دیا مدعی فریق کہتا ہے کراس ورشن پولیس کو مبینہ رشوت نہ دینے پر درج کی گئی پولیس نے بڑے اکھا ہو کہ سیڈا ملزموں دیکھ لازتے ہیں سو چویدہ پرچہ دیتا جو پرچہ دیتا تھا زینب اور اس کی والدہ کو شوہر مختیار نے جاہداد نہ دینے پر قتل کرنے کی کوشش کی تھی پولیس کہتی ہے تحقیقات کر رہے ہیں کراس ورشن جھوٹی ہوئی تو خارج کر دیں گے جبکہ میڈیکل پر واضح طور پر آپ نے دیکھی ہے ناظرین سمیلہ کی پاک پتن سے آری والا سے پروگرام کے آخر میں ایک ریپورٹ آپ تک پہنچاتے ہیں کمیشنر سائیوال ڈویزن اور ڈپٹی کمیشنر پاک پتن نے کھلی کچھاری لگائی ہے کیا معاملہ ہوا اس کھلی کچھاری میں ہواہی ریپورٹر رتی کی یہ ریپورٹ ہے آئیے ریپورٹ دیکھتی سائیوال ڈویزن ندیم الرحمن نے ڈپٹی کمیشنر پاک پتن احمد کمال مان کے حمراہ آری والا کا دورہ کیا اور میوسپل کمیٹی کے حال میں کھلی کچھاری کا انعقاد کیا جس میں لوگوں نے محکمہ ہائی وی وابڈا پنجاب فود آر تھارٹی محکمہ صحت پرائز کنٹرول کمیٹی میوسپل کمیٹی سے سمیت پولیس سے متعلقہ اپنی شکایات پیش کی جن پر کمیشنر سائیوال نے موقع پر ہی فوری اضالہ کے احکامات جاری کی ہیں کمیشنر سائیوال نے کہا کہ حکومت کے ویزن کے مطابق لوگوں کے مسائل ان کی دہلیز پر حل کرنے کے لیے کوششہ ہیں کمیشنر سائیوال نے عوام کے مطالبات جن میں دوبارہ مویشی منڈی کا آری والا میں لگوانا ٹوٹ پوٹ کشکار سڑکوں کی بحالی اور مرمت کرنے فیلٹریشن پلانٹ کی صفائی اور نئے فیلٹریشن کی تنصیب گھروں میں صاف پانی کی فراہمی اور ٹی او ایچ کی حسبتال میں آنے والے مریضوں میں جن میں پیڈرز اور گائنی کے مریضوں کو چیک کرنے کے احکامات جاری کیے بعد میں کمیشنر سائیوال آریف والا سے پروگرام کا وقت نازم وارا ختم ہو چکا ہے آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل اپنا خیال رکھئے گا اللہ نکھے با